شاہد حسین ایک نئی گیلوری کے ساتھ ایک نئی جگہ میں موجود اس وقت میں موجود ہوں جہر ٹاؤن میں موجود ظلفی آرٹ گیلوری میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ظلفکار ظلفی صاحب ایک مستند اور ایک اعلیٰ پائے کے آرٹسٹ ہے اور آرٹ شناس بھی ہیں اس وقت میں موجود ہوں ان کی گیلوری میں اور ایس آرنر فور می کہ میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہت خوبصورت پینٹنگز میں یہاں پہ اگر یہ کہوں کہ مجھے لگا جیسے ہی میں نے آرٹ گیلوری کا دروازہ جو دروازہ ہے اس پہ میں نے قدم رکھا تو مجھے لگا جیسے میں نے ٹائم مشین کے دروازے میں اپنا قدم رکھا ہے کیونکہ جیسے ہی میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو مجھے پلکل ایسا ہی لگا جیسے کہ میں ڈالاہور سٹی میں پہنچ چک ہوں this is old lahore city and it's portrayed in a fabulous way by zulfkar zulfi صاحب ابھی میں آپ کو اس کے کلپس بھی دکھاؤں گا ساتھ میں اور ابھی بیسے میں آپ کو خودہ ٹائم دیں ایسے دکھا دیتا ہوں this is a great great trailer ڈالی گیٹ کا چکٹا دروازہ جو اس کا lahore اندرون شہر کا ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ دکھاتا ہے this is چکٹا گیٹ میں یہ دلی گیٹ کے تھوڑا سا اندر جائیں تو اور میرا خیال ہے کہ میں نے lahore کے بارے میں بہت سی پیٹنگز بہت سی آٹسٹوں کی دیکھی ہیں but i am spellbound actually دیکھے گا الشیخ چکارا ہوس دیسی کھی ابراہیم سنز بلہ پان شاپ all the traditional things are here اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو موسیٰ ابراہیم سنز اور یہ پرانی شاپ اندرون شہر کا ایک کلچر اندرون شہر کا حسن اندرون شہر کا ایون میں آپ کو ایک پکچر بہت ہی مزے کی ہے اور یہاں پھٹ بہت ہی گے اور یہاں پھٹ بہت ہے یہاں پہنٹ دا یہ سی بھجہ سری پھٹ bہйے یہاں پہ رہا ہے یہ صاحب اندرون شہر کے لوگ زندہ دلانے لاہور کا شہر اور اتنا خوبصورت پورٹری کیا ہے اتنا خوبصورت انہوں نے تراؤ کیا ہے کہ I am spellbound and this is the masterpiece of یہ دیکھئے گا this is the masterpiece of ذرفکار ذلفی صاحب کا ایک بہت ہی نادر نمونہ مجھ انہوں نے اور ڈیفررٹ کسیم کی جو پینٹنیک سکی ہے وہ لینڈسکیپ سکے ہیں سپیشلی ڈیفرٹری بہت ہی سپیشلی ڈیفرٹری بہت ہی شام کا منظر دوپہر کا منظر بے شمار قسم کی یہاں پہ ان کے نادن نمونہ جات ہیں and this is a nature ایک گاؤں کا منظر ہے so میرے ساتھ ہیں پاکستان کے ایک اور نامور خطات اور سپیشلی ابسٹیکٹ آرٹ آرٹسٹ ہیں ابسٹیکٹ آرٹسٹ ہیں بہت خوبصورت کام کرتے ہیں بابر علی فریدی ابھی میں ان سے بات کروں گا اور ان کے خیالات جانیں گے about the zulfi's work and zulfi art gallery بابر علی فریدی اسلام علی فریدی اسلام علی فریدی اسلام علی دعائیں آپ سنائے سب دیتا ہے ٹھٹا کے ہیں جی بابر صاحب آج آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا جی یہ فرس ٹیم میں zulfi's صاحب کی آرٹ گالری میں آیا ہوں سٹوڈیو میں تو میں نے یہ پینٹنگ دیکھی ہیں تو مجھے یقین کریں ایسے لگا کہ جیسے میں اندرون شہر کی جو ہے نا وہ سیار کر رہا ہوں یعنی وہ بجہ سریفہ والا مہمینہ کے مچھے دبادہ یہ سب جو ہے نا ماشاءاللہ انہوں نے ایسے امیجنل اقاسی کی ہے انہوں نے دپیر کا ٹائم دکھایا ہوا ہے اثر کا ٹائم مغرب کا ٹائم یعنی وہ ٹائم کے حساب سے کلر سکیم کی ہوئی ہے تو میں تو یہ کام دیکھ کے دنگ رہ گیا ہوں کہ زرفقار علی زفی صاحب ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہے ہیں انہوں نے اتنا مسلم جو ہے انہوں نے پورے لاہور کو ادھر اپنی گیلری میں سلایا ہے اور مجھے یہ دے کر بہت خوش ہوئی اور بہت پساند کام آیا ہے بابر صاحب دیکھیں گا امرت صاحب سویٹ ہاؤس پہ وہ خواتین کچھ شاپنگ کر کے جا رہے ہیں اور دیکھیں تو تب یہ دے آر موووینگ یہ بائک ہے ایک سائٹ پہ اور لائٹ کا خوبصورت ایک انہوں نے ایفیکٹ دیا ہے کہ کچھ بند ہے ہے کہ پر بند ہے کچھ درواز کیا کہیں گے مارکیٹیس ایکسلی تھوڑی سی کنجسٹی ہے اور پیچھے لائٹ کا ایک پیچھے اور یہ آپ کو یاد ہے کہ پیرانے زمانے میں جو، گھروں کے اوپر اس کو کیا کہتے تھے وہ دروازے شیئر لکڑی کے شیئر بلکل لکڑی کے دروازے جی یہ آرٹسٹ کا جو کانفیڈنس اور اس کا جو روج ہوتا ہے نا ذہن کا آرٹسٹ کی پینٹنگ سے دیکھنے پہلتا ہے کہ اس نے اس کے اوپر کتنا فوکس کیا ہے کتنی منت کیا ہے اور کتنا ڈیٹیل میں کام کیا ہے یعنی یہ اس کی جو باریک بینی باریک بینی ہوتی ہے کہ اس نے پورے لاہور باریک بینی سے جیک کیا ہے نا سائن پورٹ بھی لگائے ہوئے ہیں پورنٹ کی اوپر ہینگر پینل بھی لگے ہوئے ہیں رکشہ بھی کھڑے ہوئے ہیں بائیک بھی کھڑی ہوئی ہیں خمبے ٹرانس فارمر دیگریپاً منار کے اور وہ ریجنال حالت میں ہوئی ہے نا جی یہ لائف پینٹنگ ہے میرا خیال ہے وہاں بیٹ کے انہوں نے بہت سی چیزیں ڈراو کی ہیں اگر بلڈنگز کی بات کریں مجھے نہیں پتا ان سے جب بھی ملاقات ہوگی میری ملاقات ڈیو ہے بھی بات ہوئی ہے ان سے تو انشاءاللہ ان سے ڈیٹیل میں بات ہوگی تو آپ کو بھی ان سے ملوائیں گے انشاءاللہ جی بلکل جی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو دوسرا یہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا یہ ذہنی اور خیالی طور پر وہ اس منظر میں گھوم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر قدرت کی طرف سے اس کو اشارے ملتی ہیں کدری کی طرف سے اس کے ذہن میں مائنڈ میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ میں اپنے کیمیس کے اوپر اس کو اتار ہوں اچھا پھر وہ کیمیرا سے تصویر بھی صورت میں بھی 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 کار لیتا ہے اور اپنے ذہن کے کیمیرے سے بھی وہ اتار لیتا ہے اچھا یہ دیکھیں کہ لاہوری گیٹ کی مشہور نہاری ہاتھ جی نہاری والے اب لاہور کے ہر چپے چپے میں بہت سے مختلف لوگ آرٹکے ہیں لیکن جو اوریجنل وہاں کا ٹیسٹ بہت بڑی فیسٹ ہوتی ہے تو بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمیں بتاچ کیا لیکن یہ ہے کہ we enjoyed a lot انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی گیلری میں نئے آرٹسٹ کی گیلری میں سائننگ آف شاہد حسین